نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آلو کولڈ سٹوریجوں سے نکاسی میتے جی آنے والے دنوں میں کیسا رہے گا آلو کا بھویش ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں کسان بھائیو اس بار کولڈ سٹوریج میں رکھے آلو کسانوں کو پچھلے دو سال کے مقابلے ٹھیک ٹاک باؤ مل رہے ہیں جیہاں کسان بھائیو کولڈ سٹوریج سے جو کسان بھائی آلو نکاسی کر رہے ہیں کولڈ سٹوریج میں انہیں باؤ 21 سے 22 روپے پرتی کلو مل رہا ہے جو پچھلے دو ورسوں کی تلنا میں تھوڑا ٹھیک کا جا سکتا ہے ان دنوں آلو نکاسی تیج ہونے کی وجہ سے منڈیوں میں آلو کی آوک بھی ٹھیک ٹاک ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ نوراتروں میں اچانک سے آلو کی ڈیمانڈ بڑے گی اور آلو کے باؤ میں تیجی بننے کے بھی آثار ہیں کسان بھائیو الگ لگ برائیٹیوں کے ساب سے آلو کے باؤ الگ لگ چل رہے ہیں سنتیس تانوے آلو کے باؤ کی بات کریں تو آلی گڑ سائز کا سنتیس تانوے آلو لگ بھگ گیارہ سو سے گیارہ سو پچاس روپے پرتی کٹا ہے یعنی بائیس سو سے تیہیس سو روپے پرتی کیونٹل بک رہا ہے تو وہیں ڈائیمنڈ چندوں سے آلو کے باؤ دیش بھر میں آج بارہ سو سے تیرہ سو یعنی چوبیس سو سے پچیس سو روپے پرتی کیونٹل کے حساب سے دلی میں بھی کئے ہیں دلی کے ان آلو کے برائیٹی کی بات کریں تو آلو کے آئیبریڈ آلو کی استطیق بھی دلی میں ٹھیک کہی جا سکتی ہے آئیبریڈ آلو کے باؤ کیسانوں کو آج دلی میں نو سو سے ایک زار پچاس روپے پرتی کٹا اور ایل آر آلو کی استطیق بات کریں تو ایل آر آلو یا تو گجرات یا اتر پردیش یا پنزاب سے آتا ہے پنزاب کا ایل آر آلو ایک زار روپے پرتی پچاس کلو جبکہ اتر پردیش کا ایل آر آلو گیارہ سو روپے پرتی پچاس کلو تو وہیں گجرات کا ایل آر آلو گیارہ سو پچاس سے گیارہ سو اسی روپے پرتی پچاس کلو کے حساب سے دلی میں بھکا ہے گلے آلو کے باؤ کی بات کریں تو گلے آلو سائز کی انسار گیارہ سو سے بارہ سو روپے پرتی پچاس کلو کے بیچ ہے گزان بھائیو بمپر آلو کی ڈیمانڈ ہے آپ کو بتا دیں کہ بمپر آلو کا باؤ گیارہ سو سے گیارہ سو پچاس روپے پرتی پچاس کلو کے بیچ ہے یہ باؤ آلیگڑ اور سمبل سائز کے آلو کا ہے بمپر آلو کی ڈیمانڈ پھل آل کم ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس کی مانگ بڑھنے کی سمبھاؤن ہے کیونکہ جیسے نوراتے پران بھوگے آلو کی اچھی کاسی ڈیمانڈ نکلے گا آلو کے باؤ میں ٹھیک ٹھاک تیجی لوٹنے کی امید ہے ڈلی میں سگرپری آلو کی مانگ خاص طور پر ہمیشہ بنی رہتی ہے جبکہ آئیبریڈ آلو کی کچھ سے کم مانگ ہوتی ہے سگرپری آلو کو پرارتھ مکتہ دی جاتی ہے اس سال جنوری تک پرانے آلو کی مانگ بنی رہنے کی کافی سمبھاؤنا ہے یعنی جنوری تک آلو کے باؤ میں ڈاؤن پھول ہونے کی سمبھاؤنا ہے کافی کم ہے نئے آلو کی بات کریں تو دیوالی کے آس پاس سے چھٹ پھٹ نیا آلو منڈ میں آنا شروع ہوگا یعنی بھی اپاری امید لگا رہے ہیں کہ لگ بگ ڈیڈ مہینے کے بعد نیا آلو تھوڑا منڈ میں آنا شروع ہوگا جس سے بازار میں کچھا پورتی ہوگی آلو کے باؤ میں ٹھہرا ہوگا لیکن پرانے آلو کی مانگ تب تک بنی رہے گی جب تک نیا آلو پوری ترہ منڈیوں میں بڑھ نہیں جاتا یعنی کہ آلو کی ڈیمانڈ دشمبر تک بنی رہے گی کیونکہ ڈیپاولی کے آس پاس چھٹ پھٹ باترہ میں نیا آلو بازار میں آئے گا آنے والے دنوں میں تیواری سیزن جیسے نوراترہ دیوالی کے چلتے آلو کی اچھی مانگ بنے گی کسان بھائیو آلو دیرے دیرے بیچے کیونکہ آنے والے دنوں میں آلو کے باؤ اچھے ملنے کی زمباؤ نہ ہے اس کے علاوہ منڈی ویہ پاریوں نے کہا کہ اس سال آلو کی پیداوار اچھی ہوگی اور کسان کو آلو کی کھیتی واری کے لیے آگے کی تیاری بھی کرنی چاہیے آپ کو بتا دیں کہ کسان بھائی تھوڑا تھوڑا آلو نکالتے رہے کیونکہ سمیں کم بچائے اور آنے والے دنوں میں کھیتی واری کے انہیں کاموں میں بیستہ بڑھ جائے گی وہ گبرائے نہیں دیرے دیرے آلو منڈی میں بیجتے رہے ہیں ادھیک ماترہ میں آلو بیجنے سے بازار میں آلو کے باؤ میں گرہ اٹھا سکتی ہے اس لئے آپ ارتک کو شمیت منائے رکھیں تاکہ بازار کا سنتولن بنا رہے اور کسانوں کو ٹھیک ٹاک آلو کے باؤ ملتے رہے ہیں دنیا بات